السلام علیکم ناظرین میں صدباس باٹ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ حاضر خدمت ہوں کچھ نئی قانونی انفرمیشن کے ساتھ جو شاید آپ کے قانونی علم کے در اضافہ کر سکتی ہے اور آپ کے کسی سوال کا جواب ہو سکتی ہے ناظرین آج جو خبر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ بلیک لسٹنگ کے متعلق ہم نے بے شمار بھی لوگ کی ہیں اور اس سے لوگوں کو بے شمار استفادہ بھی ہوا ہے لیکن لوگ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک ششو پنج کا شکار رہتے ہیں کہ جناب وہ اللیگلی ڈپورٹ ہو کر واپس آئے ہیں تو اگر وہ عدالت میں جائیں گے تو وہ کہیں دھڑ نہ لیے جائیں کہیں کوٹ ان سے یہ نہ پوچھے ایسی بات نہیں ہوتی جب آپ کوٹ کے سامنے ایک اپنا مدہ لے کے جاتے ہیں کہ جناب آپ کو کیوں کر بین کیا گیا ہے تو کوٹ صرف اسی مدے تک رہتی ہے اور جانتی ہے کہ کیا آپ کو قانونی طور پر بین کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا تو لہٰذا میری گزارش ہی ہے کہ آپ لیگل رستہ ڈاپٹ کریں کوٹ میں جائیں پانچ سال کا بین ہو چکا ہے تو آپ اس کے اندر جان نہیں چھڑا سکتے آپ کو پہلے بھی وی لوگ کے اندر بتا چکا ہوں لیکن آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ پاسپورٹ بنانے کے متعلق ہے پاسپورٹ جب آپ نے بنوانا ہوتا تھا تو اس کے اندر بڑی زیادہ یہ مشکل کا سامنا رہتا تھا کہ آپ جس سیری میں رہتے ہیں مثال کے اندر لاہور میں آپ رہتے ہیں تو آپ لاہور کے اندر جو پاسپورٹ آفیسز ہیں آپ وہی پر جا سکتے ہیں اور آپ نے ایک مقصود جو بینک ہے اسی آفیسز کے قریب وہاں پر ہی آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں اور اگر آپ نے کسی دوسری جگہ جمع کروا دیئے تو آپ اس کے اندر فس جاتے تھے کوئی پیر رول آتا تھا وہ اسی برانچ کے اندر جاتا تھا پاسپورٹ کی اور بتاتے تھے کہ جناب فلان فلان شخص نے پیسے جمع کرائے اس کے اندر ٹائم لگتا تھا ریکوائرمنٹ ہوتی تھی لنبی لائن ہوتی تو یہ بڑا ایک مسئلہ لوگوں کے لیے رہتا تھا کہ جناب ایک پاسپورٹ بنانا ہے اس کے اندر پھر ظاہر ہے اپشنز تھی کہ آپ ارجنٹ بنوانا چاہتے ہیں اس کے الگ پیسے ہیں آپ پھر کسی ایجنٹ کو پیسے دیتے ہیں اس کے الگ آپ کو خراجات تھے تو آنا جانا بڑی ایک دکت رہتا تھا پھر دوسرا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی یہ بھی کمپلینٹ آئی کہ جناب میری والدہ جو ہیں وہ کراچی میں رہتی ہیں میں لہور میں شفٹ ہو گیا ہوں تو وہ میرے پاس ہی اب رہتی ہیں ان کا ڈریس آئی ڈی کارٹ کے اوپر کراچی کا ہے تو لہور والے پاسپورٹ نہیں بناتے ہمیں تین لوگوں کو جانا پڑے گا یا دو لوگوں کو جانا پڑے گا تو اس مشکل کا حل جو ہے وہ اب گورنمنٹ نکالنے جا رہی ہے اور پاسپورٹ رولز جو ہیں اس کے اندر ترامیم آئیں گی امنمنٹس آئیں گی جس کے نتیجے میں خوشخبری یہ ہوگی ہوگی ابھی ابھی اس کے اندر کام چل رہا ہے آنے والے دنوں میں ہو جائے گا لیکن آج یہ نیوز آگئی ہے پریس ریلیز بھی آگئی اس کے اندر کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پاسپورٹ رولز کے اندر ترامیم کر دی گئی ہے اور کوئی بھی شخص پورے پاکستان میں کئی سے بھی پاسپورٹ بنا سکتا ہے آپ کے آئی ڈی کارٹ کے اوپر کیا آڈریس لکھا ہوا ہے اس چیز کے قطع نظر کے وہ لاہور کا ہے کراچی کا ہے پشاور کا ہے کوئٹا کا ہے کسی بھی شہر کا ہے آپ نے سمپل جسی جگہ پر بھی ہیں اس کے آپ قریبی پاسپورٹ آفیس میں جائیں گے اور وہاں پر آپ اپنی باقی جو فورمالٹیز ہیں وہ اسی طرح پوری کریں گے اور آپ وہاں سے پاسپورٹ بنا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ایک دشواری تھی جو پیسے جمع کروانے کی کہ آپ نے خاص ایک بینک کے اندر جو پاسپورٹ کے ساتھ ہیں وہاں جمع کروانے ہیں وہ دکت کو بھی ختم کیا جا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا جا رہے ہیں کہ آپ نیشنل بینک ایف ایم نوٹ رونگ کہ آپ جو ہے وہ نیشنل بینک کی کسی بھی شاخ میں فیز جمع کروا سکتے ہیں اور اس کا اون لائن ریکارڈ بھی اٹیچ ہو جائے گا پاسپورٹ آفیس کے ساتھ اور یہ دکت نہیں ہوگی کہ جناب اس شخص کا پہلے ادھر سے ویریفیکیشن آئے گی تو تب ہی ہوگا آپ نے جہاں جمع کروائی وہاں پر ویریفیکیشن آگئے اور آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو یہ دو بڑے اچھے اقدام ہیں جس کے اندر جو ہے وہ محسن نقی صاحب کا آتا اس کی حبر کو پڑھ لیتے ہیں ذرائع کے مطابق ترمیم کے بعد پاسپورٹ کسی بھی شہر سے بنوایا جا سکے گا اور ملک برگ میں نیشنل بینک کی کسی بھی شاخ میں فیز جمع کرائی جا سکے گی ذرائع کا بتانا ہے کہ رولز میں ترمیم کی سمری وزارت خارجہ نے کبینہ کو بجوا دی ہے اور کبینہ کی منظوری کے بعد پاسپورٹ رولز میں ترمیم کر دی جائے گی اچھے جی ذرائع کے مطابق ترمیم کے بعد شناختی کارٹ کے طرز پر پاسپورٹ بنایا جائے گا تو یہ معاملہ جو ہے آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو پاسپورٹ نیا بنانا چاہتے ہیں اور خاص طور پر جن کا بلیک لسٹ ہو جاتا ہے وہ نئے پاسپورٹ کے لیے جاتے ہیں ہیر ان کو تو پہلے کلیر کروانا پڑے گا کوٹ سے تب ہی جا گی ان کا معاملہ حل ہوگا لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے جس کے اندر آنے والی دلوں میں جن لوگوں نے پاسپورٹ بنانا ہے ان کی کتار سے دوسرے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی امید ہے کابش پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں کانونی نولیج کے لیے کانونی عبروں کے لیے اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ